اسی طرح ہواس یہ اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کے اپنے اثرار ہیں اور اپنے کمالات ہواسے بنیادی طور پر پانچ ہوتے ہیں دیکھنا سننا چکھنا سننا محسوس کرنا یا چھونا یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر ہواہش اور جنم دینا ہے اس پر آگے بات ہوگی ہواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص ازاد دیئے گئے ہیں بسارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے چکنی کی حص زبان میں ہے سننے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے اور شونے کی محسوس کرنے کی حص پورے وجود کے پور پور میں سمائی ہے واضح رہے کہ یہ تعریف تب بھی نکتہ نگاہ سے نہیں کی گئے کیونکہ اللہ کے تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے جیسے ناک صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کے بیشمار کام ہے یہاں ہواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے کل میسج اس کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکیں ہواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ذہن کے بغیر ہواس کے پاس جو معلومات ہیں وہ کسی کام کی نہیں ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں موضوع کی مناسبت سے سردست صرف اب اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم موسیقی